اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں تھی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں آمین سمہ آمین تو میری پیاریوں آج کی بہت ہی پیاری سی جو میرے کل سٹوری ہے جو کہ ایک بہت ہی پیاری سی آنٹی ہے جو کہ اپنی بیٹی کو جو ہے میرے پاس لے کر آئی تھی سیشنز ہو رہے کے لیے تو ان سے اسی طرح بات چیت ہوئی اور میں نے ایسی ذکر کر دیا ان سے اپنے چینل کہا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پھر تو تم میری میرے کل سٹوری بھی شیئر کرو تو میں نے کہا کہ ضرور آپ مجھے بتائیں تو میری پیاریوں وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ لیں کہ بات کچھ ہو رہی تھی اور انہوں نے اپنی سٹوری بتانے شروع کر دی تو میں نے جو ہے ان سے پورا انٹرویوی لے لیا اور انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی پیاری میرے کل سٹوری ہے ان کے لئے جو جو معجزات ہوئے ہیں اور جس جس طریقے سے اللہ پاک سے انہوں نے دعائیں کی ہیں جس جس طریقے سے ان کے لئے آسانیاں ہوئی ہیں ان کی لائف کا جو سٹرگل تھا وہ میں بتاؤں گی اور بہت مزید کی بات یہ ہے کہ ان آنٹی کی پسند کی شادی تھی اور جو کچھ انہوں نے اس پسند کی شادی میں فیس کیا سبر کیا اور اللہ تعالی نے کس طریقے سے ان کے لئے آسانیاں کیے تو میری پیاریو آج کچھ پچھلے زمانے میں واپس جائیں گے وہ بھی انہوں نے مجھے بتایا میں لکھتی گئی اور میں انہوں نے کہا کہ آنٹی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اس کو شیئر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب شیئر کرو تو کرد بٹا مجھے بتانا ضرور میں نے سننی ہے تو میری پیاریو اپنے ورڈز میں آج ان کی سٹوری آپ لوگ سے شیئر کروں گی بات کرتے ہیں کہ آنٹی کے بچپن سے لے کر ابھی تک جو جو موجزات ہوئے ہیں وہ ہم شیئر کریں گے سب سے پہلے میری پیاریو یہ آنٹی جو ہے جب سکس منت کی تھی اور جب ان کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت میری پیاریو انہوں نے سب سے بڑا غم یہ فیس کیا اور ان کی امی کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی اور ان کے ابو جو ہے وہ سیکنڈ میریج نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ابو کی بھی پسند کی شادی تھی لیکن ان کے بڑے بھائی تھے اور وہ دو سال کے تھے اور یہ چھے ماہ کی تھی جب جو ہے ان کی امی کی ڈیتھ ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ ان کی پیوریش ان کے ابو نے تو کی لیکن میری پیاریو ظاہر ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی خاتون کی ضرورت ضرور پڑتی ہے کہتے ہیں کہ میرے ابو جو مطلب ان کے ابو جو تھے تو کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے تھے آگر شادی کرنے کے لیے کیونکہ ان کی بھی پسند کی شادی ان کی امی کے ساتھ تھی تو کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے بچپن میں اپنی ماں بھی نہیں دیکھی اور ماں والی محبت بھی نہیں دیکھی اب ایسا تھا کہ ان کے ابو کو اپنا ظاہر ہے اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے شہر سے باہر آنا جانا جو ہے وہ پڑتا تھا کیونکہ ان کا کچھ کام ایسا تھا تو کہتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی تائی نے تو کبھی کسی چچی نے تو کبھی کسی خالہ نے کہتی ہیں کہ میں بڑی ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ پیٹا میں نے بچپن میں اتنی سختیاں کاٹی ہیں اور اتنا مطلب ٹاف ٹائم دیکھے کہ میری امی نہیں تھی تو مجھے وہ محبت نہیں مل سکی اچھا میری پیاریوں میں سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں خود ایک ماں ہوں نہ تو میں تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں کوشش کروں گی نہ ہوں کیونکہ میری پیاریوں مجھے کہتی ہیں آپ کی وجہ سے ہم رونے لگ جاتے ہیں لیکن ان کے سٹوری میری پیاریوں تھوڑی سی کچھ اس طرح کی ہے تو میں نے کہا کہ میں اتنا کچھ شیئر کرتی ہوں تو میں یہ بھی کروں گی مجھے لکھتے ہوئے بہت رونا آ رہا تھا اور جیسے جیسے یہ بتا رہی تھے تو میں نے ان کے جب سٹوری سنی تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ امیوشنل کرنے والی ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی میری پیاریوں پھر کہتی ہیں کہ کرت بیٹا کبھی کہیں جانا تو لوگوں نے مجھے دیکھ کر کہنا کہ یہ تو مسکین ہے اس کی امی نہیں ہے اور یہ نظر ڈال دے گی ہمارے بچوں پر کھانے پر نظر رکھیں گی یہ ہوگا تو کہتی ہیں مجھے نا حکارت سے لوگوں نے مطلب کھانا وغیرہ دے دینا اور یوں جو ہے مطلب میرے ساتھ لوگوں نے تریٹ کرنا کہ کوئی بات نہیں باپ اس کا بھی سر پر نہیں ہے نوکری کے لیے در ادھر ہے تو چلو دے دیتے ہیں اس طرح سے بہت مشکل بہت مشکل وقت گزارا پھر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک درخت ہوتا تھا اور میں اکثر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور کہتی ہیں میں چھوٹی سی تھی ساتھ یا آٹھ سال کی ہوں گی تو میری پیاری پہلے زمانے میں تو اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کہ چھوٹے بچے ہیں کس طرح ہوں گے پہلے زمانے کے بچے بھی تھوڑے تیز ہوتے تھے لیکن کہتی ہیں کہ میں چھونا جا کر اکیلی چھوٹی سی مطلب ہسنین جتنی ہوں گی تو کہتی ہیں کہ میں جا کرنا وہاں درخت کے نیچے بیٹھ جاتی تھی اور وہ آم کا درخت تھا اور کہتی ہیں کہ وہ آم کے اس درخت کے نیچے میں بیٹھ کرنا کہتی تھی اللہ تعالیٰ ایک آم اوپر سے گرے اور میں اس آم کو کھاؤں کیونکہ کہتی ہیں مجھے اس طرح فروٹ جو تھا وہ نہیں میں لوگ جائے اس طرح نہیں خیال کرتے تھے اور نہ کچھ اس طرح ہوتا تھا تو کہتی ہیں بس اسی طرح نا لوگوں کے گھر مطلب محنت کر کے کچھ کر کے سب کچھ چلتا رہا اب میری پیاریو وہ آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا کرتی تھی اور وہ آم کا پی مطلب جو درخت تھا وہ درخت ان کے اوپر ایک آم روزانہ کا گراتا تھا اس آم کے درخت سے میری دوستی تھی کرت بیٹا آپ کہتی ہیں جب میں اس آم کے درخت سے باتیں کرتی تھی تو اس کے پتے ہل رہے ہوتے تھے بقائدہ کہتی ہیں کہ مجھے نا وہ چھوٹی سی ایج کی میمری میری وہ یاد ہے اور کہتی ہیں کہ جب میں وہاں سولہ سال کی بھی ہو کر اس درخت کے نیچے بیٹھی تو تب بھی اس کے پتے ہلتے تھے میں سیونٹین ایئرز کی ہوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں لیکن جو ایڈگر کے کزنز وغیرہ تھے تو کہتی ہیں میں ان کی بکس نا ان کے پاس بیٹھ کر جب وہ پڑھے ہوتے تھے تو وہ میں کھول کر دیکھتی تھی اور پڑھ لیا کرتی تھی اس کے بعد کہتی ہیں کہ بس مجھے نہیں کسی نے پڑھایا جب ماں سر پر نہ ہو تو کوئی نہیں خیال کرتا پھر میری پیاریو یہ کہتی ہیں کہ بس مجھے اس طرح نا پڑھنا تھوڑا بہت آ گیا تھا اب یہ سیونٹین ایئرز کی ہوئی تو ان کے ابو بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئے تھے میری پیاریو شہر آنا جانا مطلب اس طرح چھوڑ دیا گاؤں سے شہر اور شہر سے پھر گاؤں میں اور بھائی جو ہے نا وہ ابو کے مل کے دیکھ بال کرتے تھے لیکن اب جو بھائی تھے نا وہ ظاہر ان کے ابو کے سجایا کرتے تھے کہ میرے بھائی نے نا مطلب میرے ابو جہاں کام کرتے تھے وہاں پر کام شروع کر دیا اور کہتی ہیں اس طرح ہاں سے تھا کہ کبھی اگر ابو نہیں جا رہے تھے تو بھائی اس جگہ پر کام کر رہے تھے سا ساتھ تو کہتی ہیں کہ بس اسی طرح ابو کا دھیان رکھ رہی تھی اور ابو ابو بہت زیادہ پریشانی تھی کہ تمہاری شادی ہو جائے تو کہتی ہیں ابو نے کچھ رشتے والوں کو کہا کہ میرے بچوں کے لئے رشتہ دیکھیں بیٹے کے لئے بھی بیٹی کے لئے بھی ستران سال کے کمپلیٹ ہونے والی تھی سیونٹین ایئرز کی آپ کہتی ہیں کافی اچھے اچھے جو ہے رشتے آ رہے تھے تو وہ یہ بات دیکھتے تھے کہ مطلب ان کے اس طرح کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور یہ وہ مطلب ظاہر ہے میری پیاری ہو ہر کسی کی لالچ ہوتی ہے تو کہتی ہیں اس ٹائم میں مجھے میری کزنز مزاق کرتی تھی کہ کوئی بڑا بادشاہ آنا ہے تمہارے لئے جو رشتہ آئے گا اور تمہارے لئے گھوڑے سے اترے گا تمہاری گھوڑے پر برات آئے گی پہلے زمانے میں ایسی باتیں ہوتی تھی میری ہمیں بھی اکثر بتاتی تھی کہ ایسی باتیں جو نا آپس میں کزنز دوستیں بیٹھ کر ہم لوگ کرتے ہوتے تھے آپ کہتی ہیں کہ مجھے نا وہ بڑا ٹارم فیل ہوتا تھا یا برا لگتا تھا کہ اس طرح کیوں یہ مجھے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت مہتزاد کر سکتے آپ کہتی ہیں کہ کرت بیٹا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری ایک دوست تھی جو وہاں پر مطلب میرے گاؤں میں تھی بھائی جو ہیں وہ انہیں پسند کرتے تھے لیکن وہ میری پیاری وہ جو اگینسٹ پارٹیاں نہیں ہوتی گاؤں میں وہ ان کے فیملی سے تعلق رکھتے تھے تو ظاہر ہے اگر اپنی پسند کا وہ اظہار کرتے تو پھر بھی ان کا رشتہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے تایا چچایاں جو بھی فیملی کیشوز تھے ان کی وجہ سے وہ نہیں کرتے وہاں پر ابھی کہتی ہیں کہ اس ٹائم مجھے اس چیز کا نہیں تھا اندازہ لیکن کئی نہ کئی میں محسوس کرتی تھی کہ کچھ تو ہے ایسا اب میری پیاریوں کہتی ہیں کہ خاندان میں ان کی فیملی میں ان کی کزن کی شادی تھی اور کزن کی شادی پر جو ہے ایک پروپوزل ان کے لیے آیا جب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور اس طرح سے مطلب ان لوگوں نے کہا کہ یہ بچی پنک جوڑے میں کون سی یہ آنٹی کے بیورٹس تھے کہ انہوں نے پنک کلر کا جوڑا پہناوا تھا بہت پیاری لگ رہی تھی تو وہ تھوڑے مطلب ٹال ڈارک ہینڈسم وہ والی چیز اور اس طرح سے تو کہتی ہیں کہ میرے لیے جب ان کا رشتہ آیا تو میرے دل میں بھی کوئی اور تھا مجھے کوئی اور سوچ رہا تھا دعاوں میں مانگ رہا تھا تو کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی نا آپ کہتی ہیں ساری کزنز نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ تو اتنا ڈارک ہے یہ ہے یوں ہے مطلب مزاک اڑھانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے لیے کیسا رشتہ ہے تم تو خود کو بڑی حسین سمجھتی تھی تو ایسے ویسے اب کہتی ہیں کہ میں بڑی مایوس ہوئی کلت پیٹا اس ٹائم پر اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کر سکتے ہیں نا آپ تو اللہ تعالیٰ بہترین بھی کوئی رشتہ عطا کر دیتے خیر میری پیاری وقت بترتے دیر تو نہیں لگتا تو ان آنٹی نے کہا کہ میری جو ہے میرے اببو نے جلدی سے بس وہاں ہاں کر دی اور میری شادی ہو گئی انہیں کے بعد انہیں وہ ساری چیزیں دی گئیں وہ ساری سہولتیں انہیں ملی جو کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے لیکن میری پیار یہ بات یہاں پر آ کر کئی نہ کئی ہوتی ہے کہ جن سے ان کے شادی ہوئی وہ بہت سخت نیچر کے تھے وہ کہتی ہیں وہ مجھے اس حد تک فیزیکل بیوز اور اس سب چیزوں کو میں نے فیس کیا بیٹے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میری زندگی کا سب سے خوفناک ٹائم وہ تھا کہتی ہیں ایک ٹائم پر میں وہ شان و شوکت دیکھتی تھی اور دوسرے ٹائم پر اس انسان کی وہ ساری باتیں اس کے تانے اس کا عذیت دینا دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی اللہ تعالی یہاں تو میرے لئے آسانیاں کر دیں یا اللہ تعالی بس مجھے مطلب بلا لیں اپنے پاس تنگ آ گئی تھی پریشان تھی کیونکہ میری پیاریو ایک جس نے بچپن سے مشکلات کٹی ہیں تنہا زندگی گزاری ہے پھر ساتھ شوہر آپ کو اچھا نہ ملے اور آپ ایک انسان کو چاہتے ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کو کوئی چاہتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کیونکہ فیملی سے ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں ہوتا تھا کہ شاید مجھے اس لڑکے کی بدعا لگ گئی ہے اب کہتی ہیں کہ میں نے بہت مشکل سے نا اس گھر میں ڈیٹھ سال گزارا اور کہتی ہیں کہ میرے نہ ہمت جواب دے رہی تھی اور کہتی ہیں پھر میرے ابو کا انتقال ہوا تو کہتی ہیں میں اپنے ابو کے انتقال پر گئی ہوں تو وہ سب نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ مڑ کر یہاں نہ آنا تمہارے ابو نہیں رہے تمہارے دروازے بند ہو گئی اور کہتی ہیں جو میرے بھائی تھے وہ بھی بھابی کو لے کر شہری شفٹ ہو گئے تھے اور وہ بھی پیچھے مڑ کر مطلب نہیں پوچھتے تھے اس طرح سے تو کہتی ہیں بس میں پھر چھپ کر کے واپس چلی گئی اب کہتی ہیں کہ ڈیرھ سال میں نے اتنی عذیت میں گزارا مکمل دو سال انہوں نے وہاں اتنا مشکل ٹائم گزارا کہ میری پیاریوں وہ میں نہیں پڑ سکتی اور نہ میں بتاؤں گی کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں ہے بہت کچھ انہوں نے بتایا بہت کچھ انہوں نے بتایا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ملتا ہے آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہو اپنی زبان سے مار رہے ہو آپ کسی کی بچی کو اپنے گھر لا کر اس کو ٹورچر دے رہے ہو عذیت دے رہے ہو اور بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی میری پیاریوں ایسے کسی سسرال میں جائے یا ایسی کسی فیملی میں جائے اور اس کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑے برحال انہوں نے جو ہے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا لیکن میری پیاریوں ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ڈی ڈے ان کے ہزبن نے ان کو غصے میں آکر ڈیوورس دے دی آپ کہتی ہیں کہ میں اس ٹیم اتنی تکلیف میں ہوتی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اور کہتی ہیں کہ میں نے اس ٹائم نا صلاة التصبیح پڑھنی شروع کر دی کیونکہ صلاة التصبیح تھوڑی لانگ ہوتی ہے نا تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتی تھی کہ میں جانماز سے نوٹھوں اور انہوں نے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب اپنے رابطے کو مضبوط بنایا اور صلاة التصبیح پڑھتے پڑھتے کہتی ہیں کہ میں اس حد تک مطلب اس کو تھوڑا لانگ کرتی تھی کہ میرا مطلب ہزبنٹ جو ہے وہ تب تک تو کم از کم خاموش رہیں گے نا جب تک یہ نماز پڑھ رہی ہیں مطلب کوئی بری بات نہیں بولیں گے کوئی مطلب غلط زبان سے کوئی ایسا ورڈ نہیں بولیں گے جب تک یہ نماز پڑھیں کم از کم ان کو یہ پتہ ہے آپ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی عذیت ایک فیل ہوتی تھی لیکن جیسے میں جا نماز پر بیٹھتی تھی اور صلاة التصبیح اور نماز بہت زیادہ میری پیاریوں کہتی ہیں کہ میں نے عبادت شروع کر دی تھی ان دنوں اور مطلب مجھے نہیں سمجھ جاری تھی کہ میں کس سے اپنا دکھ بتاؤں نہ بہین ہے دوست بھی جو تھی وہ مطلب اپنے اس طرح گھر والی اس کی بھی شادی ہو گئی پھر کزنز وغیرہ کو بتا نہیں سکتی تھی کیونکہ عزت کا معاملہ تھا سارا خاندان کہتا تھا کہ کتنے امیر گھر میں گئے کتنے امیر گھر میں گئے یہ لیکن امارت جو ہے وہ کیا امارت ہے یہ دکھ تو صرف وہ ہی جان سکتی ہیں جو وہاں بگ گزار رہی تھی آپ کہتی ہیں کہ میں نے بڑا سبر کیا بہت سبر کیا اور کہتی ہیں صلاة التصبیح نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ جہاں میں ٹوٹتی تھی یا جہاں میں پریشان ہوتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لئے آسانیاں بھی ہوتی تھی اور مجھے خوف آتا تھا میری ساس سے نندوں سے چھے نندے تھی میری پیارے ان کی ٹھیک ہے تو سوچو ایک گھر میں جب چھے نندے ہوں اچھی بھی ہوتی ہیں لازمی نہیں ہے ہر نند بری ہو لیکن بس اپنی اپنی بات ہے شاید کیا کہہ سکتے ہیں صرف یہ سوچ لے کہ اگر ہم کسی کی لڑکی کو لے کر آئے وہ ہماری بہن ہی ہے ہم کیوں کسی کے ساتھ برا کرے لیکن خیئے میری پیاریوں کہتی ہیں کہ میں نے صلاة التصویح پڑھ رہی تھی اور صلاة التصویح پڑھتے ہیں میرے جو ان کے شوہر تھے وہ آئے ہیں اور انہوں نے کچھ انہیں غلط بولا یا جو بھی بولا تو کہتی ہیں انہیں بہت غصہ آیا یہ اس حد تا غصہ تھا کہ میں نے جب صلاة التصویح کمپلیٹ کی تو یہ اپنا فرس بیبی تھری منز کا ایکسپیک کر رہی تھی تو کہتی ہیں انہوں نے مجھے اس حد تک ٹورچر کیا آپ لوگ سمجھوا میری پیاریوں کیونکہ بہت زیادہ ان کو مطلب جو بھی تھا فیزیکل ابیوز اور مارا پیتا جو بھی تو کہتی ہیں میں نے اس حد تک برداشت کیا کہ میرا بیبی جو تھا وہ ایکسپائر ہو گیا اور اسی دوران ہزبن نے ان کے غصے میں آ کر ان کو ڈیورس دیتی آپ کہتی ہیں کہ کریٹ بیٹا میرے پاس تو کوئی جاننے کی جگہ نہیں تھی میں کہاں جاتی مجھے تو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا خیر میری پیاریوں انہوں نے اس ٹھائم میں بہت مشکل وقت گزارا اور کہتی ہیں میں جا کرنا پتہ نہیں میری پیاریوں مجھے نہیں پتہ کہ کوئی اس کو جج کرے یا نہیں کرے لیکن میں اس چیز کو شیئر کرنا چاہوں گی انہوں نے اپنی خالہ سے کانٹیک کیا تو انہوں نے کہا ابھی نہیں صبح آ جانا انہوں نے کہا کہ میں ابھی رات کو پھر کہاں جاؤں تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو کچھ نہیں کہا سکتی لیکن ابھی تو میرے گھر نہ ہو کیونکہ میرے شوہر سکتے ہیں اور یہ ہے یوں ہے اور بس تم نے مجھے ابھی کال بھی نہیں کرنی تھی تو کہتی ہیں میں نا بس ایک جگہ پر گئی اور جا کر کہتی ہیں کہ میں نا اب کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے ریلوے سٹیشن پہ وہاں پر جا کر کافی مسافر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتی ان کے بیچ میں جا کرنا بس میں بھی بیٹھ گئی ان کو نہیں سمجھ آئی اور کہتی ہیں میں نے اتنی حد تک کی تکلیفوں کو برداشت کی ہے کہ میں شاید میری پیاریوں میں نے کہنا کہ میں وہ نہیں سب پڑ سکوں جو انہوں نے مجھے بقاعدہ دھائی گھنٹے بیٹھ کے بتایا لیکن میری لین کا ایک ایک ورڈ قیمتی ہے اور وہ بتاؤں گی جو کہ مجھے لگا ہے کہ اس کو بتانا چاہیے شیئر کرنا چاہیے میری پیاریوں اس کے بعد کہتی ہیں کہ میرا صبر جو ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہو پا رہا تھا اور میری ازمائش پھر بھی ختم نہیں ہو پا رہی تھی میرا صبر بڑھتا جا رہا تھا جاتے ہوئے بھی مجھے میری تائیا اور تائی کی طرف صبح جانا پڑا اور میں رات کو تو چلو جیسے تیسے گزر گئی آپ کہتی ہیں میں جب وہاں گئی ہوں تو مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے کوئی اور بھی کام والی رکھنی ہے تو تم بھی ایسا کرو تم ایسا کرو ٹھیک ہے ہمارے گھر کام کرو ہونے کے جگہ دے دیتے ہیں آپ کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے وہاں پر کام بھی کیا اور کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پر اپنی زندگی کے پانچ سال دیئے اور کہتی ہیں کہ میرے لیے اس لڑکے نے انتظار کیا جو کہ ان کی دوست تھیں اور ان کی دوست کے بھائی تھے تو کہتی ہیں کہ اس بندے نے شادی نہیں کی اور وہ بندہ بیٹھا رہا میرے انتظار میں اور اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالی نے میرے لیے بہترین کرنا ہے اور میں خوش نہیں ہوں کوئی رابطہ نہیں تھا اس ٹائم پر کچھ بھی نہیں تھا آپ تو پھر بھی میری پیاری ہوئی در ادھر سے واتس ایپ پر سٹیٹس لگ جاتے ہیں انسٹا پر کوئی خبریں مر جاتی ہیں خاندان کی لوگ نہیں بھی ہوتا اچھا ویسے پسند کریں نہ کریں سٹاکنگ ضرور کرنی ہے یہ تو ایک فیورٹ مشکلہ ہے خاندان کا نا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کار بڑا ان ہے لیکن اس ٹائم پر تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کہتی ہیں کہ اس بندے کا جو مجھے چاہتے تھے ان کا ایک اللہ تعالی سے رابطہ تھا اور ان کو اس طرح سے ایک مطبع پتہ چلتا تھا کہ میں خوش نہیں ہوں یا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب میری پیاری ہو جب کہتی ہیں کہ میں نے پانچ سال اس ٹائم اپنے تایت آئے کے گھر میں کام کیا تو میری کسی کو فکر نہیں تھی شادی کرنی ہے یا آگے کا سوچیاں کچھ بھی لیکن کہتی ہیں میں شکر کرتی تھی اور میں اللہ تعالی سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ تعالی آپ کتنے بے نیاز ہیں آپ نے اللہ تعالی کمز کا مجھے اس عذیت سے تو نکالا جو میں روزانہ فیس کرتی تھی جو میں روزانہ گزر رہی تھی کیونکہ جو ان کا ماضی تھا ان کے ازبن کے ساتھ ان کے ایکس ازبن کے ساتھ تو اچھا نہیں تھا خیر میری پیاریوں اس کے بعد جو یہ کہتی ہیں بیٹا اسی طرح وقت گزرتا رہا اور پھر ایک دن میری زندگی میں خوشیاں یوں آتی ہیں کہ میں نے جو ہے اللہ حسمت میری پیاریوں اس ٹائم سے یہ اللہ حسمت کا ورد کرتی تھی ان کے یہ ورڈز تھے ورڈ کا ورڈ انہوں نے یوز کی ہے اور ورڈ کا مطلب کہ ہر ٹائم زبان پر اللہ حسمت کا ذکر رہتا تھا اور جس کا میننگ ہے اللہ تعالی بہت بے نیاز ہیں تو کہتی ہیں کہ بیٹا اس کی جب میں ٹرانسلیشن سنتی تھی پڑھتی تھی تو میں نے اس ٹائم سوچا تھا کہ اب میں ہر ٹائم اپنی زبان پر اللہ حسمت رکھوں گی اور ساتھ سالات التصویح کا تو اور ساتھ سالات التصویح پڑھنے سے تو اللہ تعالی نے ایک عذیت سے تو نکال آزمائش کہیں حد تک جو ہے ٹھیک ہے ختم ہوئی لیکن اللہ تعالی نے بہت بہترین سوچا ہوا تھا اب میری پیاریوں یہ ہوتا ہے کہتی ہیں کہ میرے نا ہاتھوں پہ نشان پڑھ گئے تھے بچپن سے لے کر ابھی تک کام ہی کیا اور کچھ انہوں نے نہیں کیا اور میں نے ان کے ہاتھوں پہ پیار بھی کیا کیونکہ ایک ماں ہیں میری پیاریوں اور بہت دعائیں دی انہوں نے بہت دعائیں دی برحال اللہ تعالی ان کے لئے سانیہ کریں اور اس کے بعد میری پیاریوں ظاہر ہیں انسان جو خود سروائف کر رہا ہوتا ہے دعا یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اگر اولاد دیں آپ تو اللہ تعالی میری اولاد کبھی یہ چیزیں نہ دیکھیں اس کے ساتھ کبھی کچھ ایسا نہ ہو خیر میری پیاریوں وقت گزرتا رہا اور ان کو ایک دن اچانک سے یہ پتا چلا وہ بھی ان کی دوست ان سے ملنے آئی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میرا بھائی کتنی اچھی جاب کر رہا ہے ایک پڑا لکھا انسان ہے سب کچھ اللہ تعالی نے اس کو دیئے اتنی بہترین وہ جاب کر رہا ہے اور کبھی کسی شیئر پوسٹنگ ہوتی ہے تو کبھی کسی شیئر پوسٹنگ ہوتی ہے اور تمہیں پتا آج تک اس نے شادی کیوں نہیں کی تو کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کیونکہ ان کو بھی محبت تھی اس انسان سے تو کہتی ہیں جب مجھے اس دوست نے بتایا کہ اس نے تمہارے لیے شادی نہیں کی اور وہ تمہیں بے انتہا پسند کرتا ہے اور تمہیں کس چیز کا انتظار ہے اب کہتی ہیں کہ میں نے منع کر دیا کہ نہیں دیکھو پتہ نہیں اتایا تائیب کس بات کا برا نہ مانجے کہ میں نے تمہیں کہے شادی کے لحاظ سے لیکن میری پیاری وہ دوست تھی نا تو بچپن کی دوست اور اس ٹائم کا آپ کو پتہ کتنی محبتیں سچی ہوتی تھی دوستیں ایسی ہوتی تھی جیسے بہنیں ہیں بہنوں سے بھی بڑھ کر تو کہتی ہیں کہ اس نے کسی کی پروانے کی اور وہ اپنی فیملی کو لے کر اگلے دن ہمارے گھر آگئی مطلب تیعت آئی کہ گھر آگئی آپ کہتی ہیں وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تو گھر والوں نے کہا کہ اس کے لیے پھر اتنا انچے گھر کا لڑکا اتنی اچھی جگہ پر ایسی کمال کی لڑکا جو ایسی پوسٹ پر ہے کہ پورے خاندان میں کسی لڑکی کے مطلب اچھے گھروں کی بھی لڑکیاں دیکھی جائیں تو شادی نہیں ہوئی اور اس کے لیے دوسرا رشتہ بھی اتنا اچھا آگیا پہلا رشتہ فائنینشلی تو بہت اچھا تھا لیکن ایک منٹلی بندہ ڈسڈرپ تھا نا وہ مطلب تھوڑا اس کا اوپر برین ڈاؤن تھا تو خیر میری پیاریوں اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مطلب میرے تایہ تاہی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہاں کر دو کیونکہ میری پیاریوں وہ جان چھوڑوانا چاہ رہے تھے وہ کہتے کہ ٹھیک ہے جوان بچی ہے کیا ہوگا کل کمپے کو الزام نہ لگ جائیے وہ کیونکہ ان کے اپنے تایہ تاہی کے دو بیٹے تھے اس طرح سے تو کہتی ہیں کہ بس مجھے جو نا انہوں نے بس نکالنے والی بات کہ انہوں نے کہا ہم نے کوئی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہم نے کچھ نہیں دینا اور کہتی ہیں کہ انہوں نے میرے حق مہر میں اس ٹائم پر لکھوایا جو گول وغیرہ ان سے کیونکہ ظاہر ہے یہ تو مجھ سے محبت کرتے تھے اور ان کو تھا کہ بس میں ہی نہیں مر جاؤں تو کہتی ہیں انہوں نے میرے لئے بڑی قربانی ہے دی کرت بیٹا مطلب بہت زیادہ میری پیاریوں انہوں نے ایفرٹ کی اور ان انکل نے میری ان انکل نے بتایا کہ ہاں بھئی مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارے لئے جو مرضی کروں کیونکہ میں تمہارے لئے ہر چیز کر سکتا ہوں تو اب کہتی ہیں کہ انہوں نے واقعے میں مجھے بتایا کہ ہاں وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے تو کہتی ہیں کہ بھٹا مجھے نہ بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میری کسی نیکی کا سل ہے یا میری ایک دل میرے ایک دل کی نرم جو میری ایک تھی میں ہمیشہ ستہ نکالتی تھی اور ہمیشہ میری میرا کہتی ہے میرے پر جتنا ہوتا تھا نا میرا ہاتھ بہت کھل ہے تو کہتی ہے میں بس دیا کرتی تھی میں اپنے پاس اتنا نہیں رکھتی تھی بس کہتی تھی اللہ تعالی بس سب کو اس طرح جتنا ہو سکتا تھا میں دیتی تھی اب میری پیاریوں اللہ تعالی نے اتنی خوشیاں دے دیں اتنی خوشیاں دے دیں اور اس کے بعد میری پیاریو یہ خوشی خوشی اپنے گھارہ آ گئیں ان کی زندگی کے ابھی غم مٹے ہی تھے کہ انہوں نے میری پیاریو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا خیر تھوڑا سا فورورڈ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا بیٹا اٹھارہ سال کا تھا دو بیٹیاں تھی آلموس اٹھارہ نائنٹین ایٹین نائنٹین یہ اس کے بیٹے تھے تو کہتی ہیں میرے شوغر کو شوق ہو گیا کہ شادی کرنی ہے کیونکہ ظاہر انہوں نے اپنی پسند حاصل کر لی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بس جلدی بچوں کے شادی ہو جائے اس طرح سے تو کہتی ہیں میں منع بھی کرتی تھی لیکن کہتی ہیں کہ بس بچے وہ چھوٹی ایج میں شادی کی بہو کو گھر لے کر آئے ہیں اور کہتی ہیں میں تو ویسی اتنی دکھی تھی میں کیوں کسی کی بیٹی کو دکھ دوں گی یا میں کیوں کسی کے ساتھ غلط کروں گی تو کہتی ہیں بیٹا بس وہ میرے بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی اور میں تو صدمے سے نہیں باہر آسکی کہ اب تو میری زندگی میں خوشیاں آئیں تھی اور ایک تیسری لڑکی نے آ کر یہ کیا کر دیا آپ کہتی ہیں کہ بیٹا میں بہت پریشانت رہنے لگی تھی اداس رہتی تھی اور پھر اس طرح سے جو ہے کافی لوگوں سے بات سیدھ بھی کرنا کہ ایسے ہو گیا یہ ہو گیا تو کہتی ہیں میں نے نہ سارے رستے چھوڑ دیئے میں نے ہر چیز چھوڑ دی میں اپنی روٹین پر واپس آگئی میں جیسا صلات و تصویر پڑھتی تھی وہ پڑھنے لگ گئی اللہ اسمت پڑھنے لگ گئی اور پھر کہتی ہیں کہ میری بڑی بیٹی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر بنی ہے پیاریوں اور میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں ان کے تھروں ہی ان کی چھوٹی بہن میرے پاس آئیں اور یہ آنٹی میرے پاس آئیں تو خیر میری پیاریوں انہوں نے کہا کہ بیٹا اس طرح سے مطلب اللہ تعالی نے پھر بچیوں کے خوشیاں دکھائیں چھوٹی بیٹی کا میری پیاریوں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ان کی لائف میں ایک چھوٹی سی ٹراجڈی ہوئی جو کہ وہ تھوڑا فیس نہیں کر سکیں جس کی وجہ سے اس حد تک میری پیاریوں اس ڈپریشن کی گرائی ہے جو کہ میں شیئر تو نہیں کر سکتی لیکن صرف یہ کہوں گی کہ دعا کی جا سکتی ہے اور الحمدلیلہ لیکن کہیں نہ کہیں میری پیاریوں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کو بھرنے میں ٹائم لگتا ہے خیر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ جتنا تم میں ایزی لگے گا بتا دے نا جتنا تم بتا سکو تو میری پیاریوں یہ آج کی جو صبر کی کہانی اور جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ان آنٹی کی کہانی پہلی بار کسی مطلب اس طرح میں نے سٹوری شیئر کے ڈیفرنٹ سی اور مجھے نہیں پتا کہ کوئی سنے گا نہیں سنے گا لیکن میرے لئے بڑی خاص ہے اور کسی نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اجازت دی اور میرے پاس بیٹھ کر محبت سے مجھے کہا کہ بیٹا تمہیں اللہ تعالی نے کلم کی طاقت دیا تو تم بیٹھ کر لکھو تو میں نے کہا اچھا جی چلے لکھتے تو پھر میں نے لکھا لیکن میری پیاریوں میں نے ابھی شاید کچھ بھی نہیں بتایا میں ان تھرٹی منٹس میں یا تھرٹی فائیو منٹس میں کتنا کچھ بتا سکتی ہوں انہوں نے بہت سبر کی ہے آپ کو یہ نہ سوچے کہ یہ تب ہوا تھا تو اب کیسے ہے یہ اب تھا تو تب کیسے ہے میری پیاری بھر جیسے میں لکھ سکی جیسے میں بتا سکی ہے میں نے بتایا اور انکل کی انکل کی جو حقیقت میں محبت تھی اور جس طرح سے انہوں نے صبر کیا بھئی انہوں نے کہا کہ میری یہ تو میرے پاس آئے گی اللہ تعالی مجھے دیں گے اور جیسے اللہ تعالی سے کنیکشن بنا لیا اس نے فون تو نہیں تھا اللہ تعالی سے کنیکشن چڑھ رہا تھا کہ ہاں وہ خوش نہیں ہے وہ وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے دل میں کیفیت ہوتی تھی تو میری پیاری بس یہ خوبصورت رشتے ہیں جو آج کل نہیں ملتے ہیں آج کل نہیں ملتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں لیکن آج کل یہ حقیقت کے جو رشتے ہیں نا یہ اب نہیں ملتے ہیں بڑا مشکل ہے میری پیاری ان رشتوں کو ڈھوننا بس اللہ تعالی سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں شانیوں کو دور کریں ان آنٹی کو ان انکل کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھیں اور دعا کیجئے گا میری پیاریو کہ ان کی بیٹی بھی انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جائیں ریکاور کر جائیں خوشیوں کے ساتھ آگے اپنی زنگی دیکھیں سب ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یوں میری پیاریو ان کی کہانی ہے جو کہ انکل کا صبر اور جس طرح انہوں نے صبر کیا اس کا صبر کا پھل بہت بہترین ملا ٹھیک ہے تھوڑی چی پریشانی آئی بیٹے کی طرح سے ہرڈل آئی ہوئی ہے زندگی میں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں اللہ تعالی کی طرح سے بہترین ہی ہوتی ہیں جہاں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ تو بہت زیادہ ڈارک ہو گیا اندھیرہ آ گیا تو وہیں سے میری پیاریو صبح کی ازان ہوتی ہے فجر کی اور پیاری پیاری سی صبح آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو جب رات کی گیرائی میں آپ ڈوبتے ہونا پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس ٹائم پر آپ کو کیا مل سکتا ہے تو میں اکثر کہتی ہوں کہ تحجد کے وقت میں اللہ تعالی کے ساتھ کانورسیشن کریں بات کریں دیکھیں ہمارے گھر میں اگر ہماری امی ہو یا بہنے ہو میری خالہ نے یوں کیا میری خالہ ساس نے یوں کیا ہم سن رہے ہوتے ہیں نا خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح میری پیاریو اللہ تعالی کو آپ نے بتانا ہے اللہ تعالی آپ کو سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ کو حل بھی دیں گے کیونکہ اللہ تعالی کو بہت پرسند ہے وہ لوگ جو اللہ تعالی کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں ایک یوں کر کے ایک وائر جب بیج میں لائن بن جاتی ہے نا تو وہ ایک کنیکشن آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن رہا ہوتا ہے تو جب پریشان ہو جب دل دکھے جب آپ کو لگ رہے کہ اور کوئی سنے گا نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کروں جیسے ان آنٹی کے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں تھا ماں باپ بھی سر پر نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بناوا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سانیہ کی تایہ تایہ کے دل کو بھی نرم کر دیا تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کو کسی کی کال آنے کا انتظار ہوتا ہے نا کہ یہ مجھے بھی کال کریں گی ہے کرت آپ کی ویڈیو چار بجے تین بجے آئے گی ہم سنیں گے یا ہم اس ٹائم یہ کریں گے کرت آپ کی سٹوری پوسٹ کریں گی ریمائنڈر لگائیں گی یا کسی بھی دوست کے آپ کو میسج کا انتظار ہے یا آپ کو انتظار ہے ابھی میری بہن کی کال آئے گی کسی کی بھی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نا ہر ایک اس بندی کو ہر ایک بندے کو اپنی نظر میں رکھا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس پانچ وقت نماز پڑھنے آتا ہے آج کہاں ہے آج کیوں مسنگ ہے کدھر ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا بھول رہا ہے پھر میں اس کو یاد دلاتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد بھی دلاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا واپس آؤ کدھر ہو میں تمہارے انتظار کر رہا ہوں تو میری پیاری اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں بہت پیارے ہیں آپ یہ یہاں سے پیار کا اللہ تعالیٰ کا اندازہ لگائیں کہ آپ نیت کرتے ہیں آپ نے نیت کی آپ تحجد پڑھیں گے آپ کو ثواب مل گیا آپ نیت کرتی ہیں میں پانچ وقت نماز پڑھوں گی آپ کی نیت سچے دل کی نیت کا آپ کو ثواب مل گیا تو جو اللہ سبحان و تعالیٰ ایک نیت پر بنتہا محبت کر سکتے ہیں تو کیا آپ کی دعا کا قبول ہونا مشکل ہے بالکل بھی مشکل نہیں ہے میری پیاری مجھے ایک بات یاد آگئی سوری ویڈیو کہیں زیادہ لانگ نوجہ لیکن مقتصر سا بتاؤں گی کہ مجھے ایک بار کسی نے ایک بات کہی کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے اس طرح سے کوئی معجزہ ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے اور ہو سکتا نہیں ہے میرے لیے ہوگا اور یقیناً ہوگا اور میری پیاریوں واقعے میں اب جب وہ بھی مجھے جب بھی دیکھتی ہیں تو ہمیشہ وہ مجھے کہتی ہیں کہ قرط میں تمہاری مثال اپنی بیٹیوں کو دیتی ہوں کہ اس بندی نے ہر چیز پر اندہ اعتماد کیا ہر چیز پر اندہ اعتبار کر کر چلی اور اس نے کہا اللہ توقل اللہ توقل میں اپنی بات نہیں کر رہی لیکن صرف یہ بات بتا رہی میری پیاریوں میں بھی ایسی نہیں تھی میں نے بہت کچھ اپنے بارے میں شیئر کیا ہوئے نیچے کہ میں بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر یہاں تک آئی ہوں اب بھی بھی سیکھ رہی ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں اور یہاں تک جس طرح مجھے اللہ تعالی نے پہنچا ہے اللہ تعالی کا کرم ہے اگر کسی کو میرے سے بات کر کر یا میری آواز سن کر اچھا لگ رہے تو یہ اللہ کا کرم ہے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میری پیاریوں بس ایک بات کہوں گی بات کرو اللہ پاک سے بات کرو اللہ پاک آپ کا انتظار کرتے ہیں اللہ پاک سے جب اپنے کنیکشن کو مضبوط بنا لگے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا اور یہی پہ آج کی اس ویڈیو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میری پیاریوں میرا کوئی گروپ نہیں ہے میں کسی گروپ میں نہیں ہوں میری صرف دو آئیڈیز ہیں ایک انسٹا کی آئیڈی ہے کرت 343 ایک آئیڈی ہے ہسنین ٹریپل فور ٹریپل فور انسٹا کی ان دو آئیڈیز کے علاوہ میری کوئی آئیڈی نہیں ہے یوٹیوب پر دو چینل ہیں ہسنین ڈائریز ویلوگز ہسنین ڈائریز یہ جس پر آپ میری میریکل سٹوری سن رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی میرا یوٹیوب پر چینل نہیں ہے کوئی میرا واتس ایپ گروپ نہیں ہے کوئی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو مجھ سے کانٹیک کرنا میری انسٹا کی آئیڈی پر کانٹیک کریں ریپلائے میں ضرور دیتی کیونکہ آپ لوگوں سے میری حمد ہے میری پیاریوں میری پوری جرنی آپ لوگ کے سامنے ہے کہ کس طرح میں نے سب کچھ اپنی زندگی میں سروائیف کی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جو آج بات کر رہی ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کر رہے ہیں ورنہ مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے خیئے میری پیاریوں ان آنٹی کی جو سٹوری تھی وہ تو وہیں پر اینڈ ہو چکی تھی لیکن کچھ دل کی باتیں کرنی تھی تو میں نے کہا چلو آج کی ویڈیو میں کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور پیاری کہتی آپ ہی ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو چلو کچھ سنا دیتے ہیں بتاتے ہیں اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے بھی بات کیا کریں خوش رہ کریں دوسروں کی خوشی میں خوش ہوا کریں دعا دیا کریں دعا لیا کریں صدقہ دیا کریں چیارٹی بہت ضروری ہے اپنے ہاتھ سے کچھ بھی دیں میری پیاریوں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے بہترین مانگیں گمان اچھا رکھیں اچھا سوچیں اچھا بولیں اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیہ کریں سب کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں سب کے لئے موجزات ان سب پیاری بہنوں کے دل کی دعاوں کو قبول فرمائیں جو مجھے موجزات کی دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پر سب کے لئے موجزات کریں جو میری پیاری بہنے مجھے اولاد کی دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد اطاف فرمائے جن کی اولاد ہیں ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالی صحیح تندرستی اطاف فرمائے نیک اور فرما بردار بنائے حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے صحیح تندرستی اطاف فرمائے حاسدین کے حسر سے دشمنوں کے شر سے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھیں کوئی بھی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے معاف فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں آمین سبحانہ وتعالی میری پیار یہ اپنا بہت 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 سارا خیار رکھیں حسنین مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھئے گا ہمیشہ ہستی مسکراتی رہیں اپنے لئے بھی اچھا سوچیں دوسروں کے لئے بھی اچھا سوچیں یہی پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی اللہ حافظ